اسلام علیکم بوئیس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ساکیب الاسلام آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی میٹنگز واشنگٹن میں جاری ہیں پاکستانی مریشت کا ریپورٹ کارٹ کیسا ہے اس پر بات کریں گے آج کے شو میں پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے شروع کرتے ہیں ویو تری سکشی امریکہ کی خارجہ پالیسی پر فوجی طرز سوچ کا کتنا اثر ہے پاکستان میں گھر سے کام کرنے والی خواتین کی مشکلات اب میڈل پرسن کو سنسٹائز کرنا میڈل پرسن کا رول بہتر کرنا اور کیا کمپیٹرز ان بچوں کو بھی تعلیم دے سکے ہیں جو کبھی سکول نہیں گئے پروگرام کا آغاز کریں گے واشنگٹن سے جہاں رائے آمہ کے ایک تازہ ترین جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ انتخابات کے گیارہ ماہ بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی مقبولیت ان علاقوں میں کم ہو رہی ہے جہاں پہلے انہیں ووٹرز کی حمایت حاصل تھی اس وقت سہر ماجد کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں سہر کون سے ایشوز ہیں جن پر ووٹرز صدر سے ناخوش نظر آ رہے ہیں جی سارا امریکہ میں اس وقت لوگوں کو جن اہم پالیسی ایشوز پر صدر ٹرم کے فیصلے کا انتظار ہے ان میں سے ایک تو ہے ایلیگل ایمیگرنٹس کی آمد جہاں روکنا اور دوسرے امریکہ میں امریکیوں کیلئے ملازمت کے مواقع میں اضافہ کرنا امریکہ کی دہی علاقے جیسے کہ اوہائیو ویسکونسن مزوری وغیرہ میں جہاں لوگوں نے صدر ٹرم کو سپورٹ کیا تھا اب دس مہینے گزرنے کے بعد ان کو اپنی وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی دہی علاقوں میں صدر ٹرم کے مقبولیت مستقل کم ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کی پندرہ فیصد آبادی دہی علاقوں میں آباد ہے جہاں کی اکثریت میں صدارتی مہین کے دوران ڈانلڈ ٹرم کو سپورٹ کیا تھا لیکن خبر رسائے دارے روائٹرز کی جانب سے کیے جانے والے عوامی رائے کے ایک جائزے کے مطابق اب ان ووٹرز کا صدر ٹرم پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے ستمبر میں کرائے گئے اس پول کے نتائج کے مطابق دہی علاقوں کی 47 فیصد آبادی صدر ٹرم کے اقدامات سے متفق ہے جبکہ اتنی ہی ان سے غیر متفق ہے امریکی صدر کی حلف برداری کے فوراں بعد کے چند ہفتوں کے دوران یہ مقبولیت 55 فیصد تھی مقبولیت میں اس کمی کی بڑی وجوہ میں سے ایک صدر ٹرم کے جانب سے امیگریشن کے معاملے میں بڑی پیشرفت نہ کر پانا ہے امریکی صدر کی مقبولیت میں یہ کمی ان سفید فارم کم پڑھے لکھے ریپبلکن مرد ووٹرز میں ہوئی ہے جنہوں نے الیکشن میں انہیں کامیاب کرایا تھا چند ہفتے قبل کرائے جانے والے ایک اور پول کے مطابق صدر ٹرم کے مقبولیت کے گراف میں کچھ بہتری ہوئی تھی تاہم ایکسپرٹس صدر ٹرم کے معاملے میں ایسے جائزوں کو دیر پا نہیں مانتے صدر ٹرم کے معاملے میں تو میں پیشن گوئی کے بزنس سے ہی نکل گیا ہوں اس وقت مقبولیت میں بہتری کی وجہ ان کی حکمتیں عملی میں تبدیلی ہے کیا یہ مستقل ہوگی اس بارے میں کہنا مشکل ہے صدر ٹرم کی اوپر نیچے ہوتے ہوئے مقبولیت کے گراف کو اگر ایک طرف رکھ کر بھی دیکھا جائے تو بھی ان کی مقبولیت حالیہ دور کے امریکی صدور کی ان کے دورے صدارت کے پہلے سال میں مقبولیت سے کم ترین سطح پر ہے یہ تجزیہ ہے ماہرین کی اکثریت کا ہیلتھ کیئر اور امیگریشن ریفارم میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں صدر ٹرم نے ان کے لیے ڈیموکریٹس کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ایک ٹویٹ میں صدر ٹرم نے لکھا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس ملک کا تحافظ نہیں چاہتے ہیں اور ہیلتھ کیئر ریفارم کے لیے کچھ نہ کر پائے تو پھر وہ اپنے قلم کی طاقت کو استعمال کریں گے صدر ٹرم بھی پولز کو بہت زیادہ حمیت نہیں دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا رہا ہے ماضی میں بھی کہ جس طرح الیکشن میں یہ ثابت ہوگا کہ الیکشن سے پہلے آنے والے پولز درست نہیں تھے تو ان پولز کو بھی وہ کو بہت زیادہ حمیت نہیں دیتے ہیں سیر ماجے تینکیو ویری مچ فر دس اپڈیٹ اور امریکی صدر ٹرم اپنے جنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے جن قریبی ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہیں ان میں ان کی فیملی کے افراد کے علاوہ امریکی سابپک اور حالیہ فوجی افسران بھی شامل ہیں تو امریکی فوجی پسمنظر کے حامل افراد کا وائٹ ہاؤس پر اثر و سوخ امریکہ کی خارجہ پولیسی کو کیسے متاثر کر رہا ہے اس کا جائزہ لینی کوشش کی ہے ندیم یاکوب نے ٹرمپ اندظامیہ کے ذمہ داریاں سبھالنے کی چھ ماہ کے اندر ہی جب وائٹ ہاؤس میں یکے بعد دیگرے کئی اہم عودے داروں کو تبدیل کیا گیا تو ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں گرم ہوئیں کہ انتظامیاں انتشار کا شکار ہے مگر سابق فوجی جنرل جان کیلیگر چیف آف سٹاف مقرر کیے جانے کے بعد وائٹ ہاؤس میں کچھ نظم و ضبط پیدا ہوا اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی عام ہوا کہ ان کے کہنے پر صدر کے چند ایسے قریبی ساتھیوں کو بھی فارق کیا گیا ہے جو نظریاتی طور پر صدر کی پالوسیوں پر کافی اثر و رسوک رکھتے تھے امریکن پریزیڈنشل ایڈنسٹریشن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں اور ابھی لرننگ پروسس میں ہے اس لیے اس کے پاس ایسے سیویلین لیڈرز اور ایڈوائزرز نہیں ہیں جو کہ اس طریقے سے ایک آل ایمبریسنگ قسم کے طریقے سے سوچ سکیں اس لیے ان کی ڈیپینڈنس اس فقط تو ہے جنرلز کے اوپر چیف آف سٹاف کے علاوہ موجودہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس بھی ایک ریٹائر جنرل ہیں جبکہ صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل میک ماسٹر حاضر سروس افسر ہیں امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی انتظامیہ کی خارجہ پالوسی کو نئی شکل دینے میں ان جرنیلوں کا اہم کردار ہے واضح طور پر ان تین افراد کا امریکی خارجہ پالوسی پر کافی اثر ہے میرا حیال ہے کہ ان جرنرلز کے اثر و رسوک کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ان پر انحصار ایک فطری عمل بھی ہے کیونکہ ہمارے سب سے اہم معاملات جیسے افغانستان، عراق اور شام کے بارے میں فوجی جرنیلوں کا زیادہ تجربہ ہے اور انہیں وہاں سفارتکاری کا بھی خاصا تجربہ رہا ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ، سیکیورٹی اور خارجہ پالوسی کے میدان میں جرنیلوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جرنرل میٹرز کے علاوہ جرنرل کیلی، مٹ ماسٹر اور جوئنٹ چیف آف سٹاف جوزف ڈانفرڈ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ عراق اور افغانستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں ایک تاریخ دان کی حیثیت سے میری پہلی سوچ یہ ہے کہ سیویلینز اور ملٹری کے درمیان الہدگی کی آئینی اور روایتی اہمیت ہے اور یہ ضروری ہے کہ اسے محفوظ رکھا جائے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فوجی افسران نے ہمیشہ پالیسیوں میں اہم انپوٹ دی ہے عسکری نویت کی پالیسیوں میں ان کے مشورے بھی ضروری ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی انپوٹ تعمیری ہے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلیسن امریکی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہیں مگر وزارت خارجہ اور صدر کے ساتھ کچھ معاملات پر اختلافات کے باعث وہ سفارتکاری کے میدان میں محصر نظر نہیں آتے سیاسی مبسرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ ریکس ٹیلیسن کی بجائے کابینہ میں جرنیلوں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی اور اپنے داماد جیرڈ کشنر پر زیادہ انحصار کرتے ہیں ندیم یاکوب اردو ویو اے واشنگٹن پاکستان کی معاشی تصویر کا جائزہ لیں گے ہم کچھ ہلموں میں جبکہ تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں آپ دنیا بھر میں بے روزگاری کے مسئلے پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ریپورٹ کا خلاصہ پڑ سکتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت بیس کروڑ افراد بے روزگار ہیں اور گھروں سے کام کرنے والی پاکستانی خواتین کے شبروز کی ایک چھلک بھی شامل ہے اجکشوں میں مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جلد گیاں ورلڈ ویو میں امریکی ریاست کالیفورنیا کے جنگل میں لگنے والی آگ سے کم از کم دس افراد ہلاک اور پندرہ سو سے زائد امارتیں تباہ ہو گئی ہیں چودہ سے زائد مقامات پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے سپین کے کیٹالونیا علاقے کی مقامی پارلیمنٹ کا اجلاس آج ہوگا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیٹالونیا کتے کے سربراہ کاؤز بوشگی مونٹ علاقے کی سپین سے بقاعدہ اہرگی کا یک ترپا اعلان کریں گے فیصلے پر ممکنہ کشید کی سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر مظاہرے کے دوران درجنوں افراد زخمی ہو گئے مظاہرین الیکشن کمیشن کے سربراہ سے انتخابات میں دھاندل کے الزام پر مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے جاپان میں ملک میں بنایا جانے والا نیویگیشن سسٹم مطارف کروانے کے لیے اپنا چوتھا سیٹلائٹ کلامیں بھیج دیا ہے نیویگیشن سسٹم بنانے کا مقصد جاپان میں ٹرافک کے بہتر بہاؤ کے لیے ملک کے نقشے کی بہتر تصویر دکھانا ہے ان دنوں واشنگٹن میں عالمی مالیاتی ادارے اور عالمی بینک کی میٹنگز جاری ہیں جن میں دنیا بھر کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مختلف ممالک کی حکومتیں ان عالمی اداروں سے کیے گئے موہدوں پر کس حد تک عمل کر رہی ہیں پاکستان سے آنے والے وقت کو بھی کچھ سخص سوالوں کا سامنا ہو سکتا ہے اس موضوع پر مزید بات کریں گے ہم ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر زبیر اقبال سے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر پوری دنیا کی معیشت پر رہتی ہے پاکستان کی خاص طور پیکسپٹیز آپ کے پاس میں گفتگو سے پہلے تھوڑا کچھ نمبرز ہیں جو دکھانا چاہوں گی ہمارے ویورز کو پاکستان میں پچھلے مالی سال کے دوران معیشت کی ترقی کی شرعہ دیکھیں تو پانچ آشاریہ تین فیصد کے قریب رہی جسے عالمی سطح پر سر آ گیا اور جو عصد فیکس آمدن ہے پر کیاپٹا انکم وہ بھی پچھلے مالی سال سے زیادہ رہی لیکن دوسری طرف فسکل ڈیفیسٹ اور کرزے دونوں ہی بڑھے ہیں تو پر کیاپٹا انکم بڑھی ہے لوگوں کی جیب میں زیادہ پیسہ آیا ہے لیکن قومی کرزے بھی بڑھے ہیں یہ جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو اس سے پاکستان کی حکومت اور معیشت دونوں کی کارکردگی کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے جی دیکھئے سب بات یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام رکھتا تھا جو اب سے کوئی ایک سال پہلے ختم ہو گیا امید یہ کی جاتی تھی کہ اس پروگرام ختم ہونے کے بعد جو پاکستان نے وعدے کی ہوئے ہیں پولیسی ریفارمز کی وہ چلتے رہیں گے اور ان کو پاپلی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ان میں خاص طور پہ بجٹ جس میں ٹیکس پولیسی کے مطالق اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ڈیفیسٹ اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا کہ سٹرکچر ریفارمز کی جائیں جس کی وجہ سے اینرجی سیکٹر خاص طور پہ اس میں ایمپورومنٹ ہوں لیکن چاہے یہ آپ سیاسی انسٹرنٹیز کا مطالق سوچ لیجئے جو کوئی اور وجوہ سوچ لیجئے پاکستان نے وہ جو انٹینشنز تھی ان کو فلفل نہیں کیا اور چونکہ پولیسی ریفارمز مینٹین نہیں کی گئیں اس لیے اب کچھ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے درست ہے کہ پر کیپٹر انکم بڑھی ہے یہ بھی درست ہے کہ بجٹ کے ڈیفیسٹ بڑھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایکسٹرنل سیکٹر میں کچھ مشکلات آئی ہیں ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور جو ایگریمنٹ تھا اس کی بیسیس پہ جو انویسمنٹس ہوئی ہیں ان کے لیے لون لینے پڑے ہمری ایچائنا سے جس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھا ہے لیکن یہ ڈیٹ نوملی بڑھتا ہے جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً شورٹ ٹرم میں تو آپ کو مشکلات ہوں گی کیونکہ آپ کو ریپیمنٹ کرنا ہوگی لیکن جو ریٹرنز آتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں سیپے کے بارے میں خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہوں گے لیکن پہلے میں یہ جانا چاہتے ہوں کہ جون میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ریویو کیا تھا اسی ساڑھے چھے بلین ڈالر کا جو پروگرام تھا اس کا تو وہ نے کہا کہ جی میکرو اکنامک لیول پہ بہتری آئی ہے تو اس مرتبہ اب جو میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان کو کس قسم کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا بات کرے گا آئی ایم ایف پاکستان سے یہ دیکھیں جون اور ستمبر میں بہت فرق ہوتا ہے یقینا جون تک جو پچھلی پالسیز تھی ان کے اثرات سامنے آ رہے تھے اور ایمپرویمنٹ ہو رہی تھی لیکن جون کے بعد سے مشکلات بڑھتی چلی گئی ہیں اس وقت آپ کی جو میکرو اکنامک بیلنسز بہت بڑھ گئے ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کا ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا ہے اور آپ کی ڈیٹ سرویز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بجٹ پہ وہ کام نہیں کیا جس کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم رکھنا تھا اور اس کے لئے خاصتہ پہ ٹیکس پالسی کو امپروف کرنا تھا جو نہیں کیا گیا تو اس لئے یہ جو میٹنگز ہوں گی ان میں خاص طور پہ گورنمنٹ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے انسٹینٹیز بڑھ رہی ہیں کیا گورنمنٹ کوئی پالسی ایسی اختیار کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے سی پیک کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بہت ہوبفلنس بھی ہے سی پیک کے بارے میں لیکن خدشات کا بھی اظہار بہت سے اخبارات میں کیا جا رہے کہ اسے پاکستان کے جو کرزیں ہیں وہ بہت بڑھیں گے اور کیا پتا کہ پاکستان وہ فائدہ اٹھا سکے یا نہیں جو کہ سی پیک آٹلائن کرتا ہے آپ کی ایکسپیٹیز کیا کہتی ہے جی دیکھیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس قسم کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے شارٹ ٹرم میں ڈیٹس سرویس پیمنٹس بڑھتی ہیں یہ تو نومل سی بات ہے جو ریٹرنس ہوتے ہیں جو بینفٹس آتے ہیں وہ زیادہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اس لیے پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ جسے کہتے ہیں لیکلیٹی پرابلم جو ہے جو کہ شارٹ ٹرم پرابلم ہوتی ہے اس کو سسٹینیبلیٹی پرابلم نہ بننے دے مطلب یہ کہ جو بینفٹس آ رہے ہیں لانگ ٹرم میں ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ آپ کی ایکسپورٹ ارننگز بڑھیں اور آپ کی امپورٹ کارس کم ہوں تاکہ آپ کے پاس اتنا بیلنس پیدا ہو جائے کہ آپ وہ ڈیٹس سرویس پیمنٹ کر سکیں یا آپ کو طرور سے طریقے نکال سکیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیدا نہ ہو ٹیکسز کی آپ بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بہت سوار پلات فرانس پہ بھی پاکستان میں جو ٹیکس ریوینیو ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے دیکھا اور سائرہ کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹرن کا جریٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جن کی بات کی جاتی ہیں لیکن سیاسی اعتبار سے ان کو لاغو کرنا بہت شکل ہوتا ہے تو کیسے حکومت اپنی جو ووٹرز کی طرف کہہ لی جائے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے اور ووٹرز پیسے بوجھ بھی کم کر سکتی ہے دیکھیں یہ کانٹرڈکٹری قسم کے ابجیکٹیز ہیں اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سے ابجیکٹیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں اگر آپ نے لوگوں کو یہ غلط فہمی دینی ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر تو غلط بات ہے اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا اس لیے درست ضروری یہ بات ہے کہ پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان کو کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کے لیے ٹیکسز بڑھانے ہوں گے ٹیکسز بڑھانا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے پاکستان بہت انڈر ٹیکسٹ قسم کی ایکانومی ہے اس میں جو لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتے اس لیے گورنمنٹ کو انفورسمنٹ کو بڑھانا ہوگا اور ان لوگوں کو کہنا ہوگا کہ ان کو بلیز جمہداریہ پوری کرنی ہے اور ٹیکسز بڑھانے ضروری ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں باقی دنیا میں ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ازرززہ ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ہم جو فارمل ایکانومی ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ورلڈ بینک کے مطابقی ستر فیصد جو کام ہو رہا ہے وہ انفارمل ایکانومی میں ہو رہا ہے اس میں آپ کے جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ شامل ہیں جو مقامی ہوتل ہیں تندور بال کارٹے والے یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کیا ان کو فارمل ایکانومی کا حصہ بنا کے ان کے کام کو ریگیلیٹ کر کے پاکستان کی معیشت کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا صرف ان غریب افراد پر ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا جی پہلے تو میں یہ ارز کر دوں کہ یہ ستہ فیصد نمبر غلط ہے جو اثر نمبر ہے وہ پچاس سے ذرا کم ہے لیکن یقینہ بہت بڑا ہے یقینہ اگر انفارمل ایکانومی کو فارمل کیا جاتا ہے تو اس کا لانگ ٹرم اثرات ہو گئے لیکن شارٹ ٹرم اثرات بڑے خطناک ہوتے ہیں کیونکہ کئی لوگ جو کہ اس لیے کام کرتے ہیں اور اس لیے اس قسم کے علاقے میں رہتے ہیں کہ ان کے پر ٹیکس نہیں ہے اگر ان کے پر ٹیکس لگ جاتا ہے تو ان کی پرافیٹی بیلٹی گر جاتی ہے جیسی ان کی پرافیٹی بیلٹی گرتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسز بڑھتے چلے جاتے ہیں جو ایکاؤنٹنگ کی پرابلم سو ہوتی ہیں اور دوسری مشکلات بڑھتی ہیں تو پھر ان کی کاؤس بڑھتی ہیں ایسی کنڈیشن میں یہ بڑے خاص ٹاپ پر سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو فارملائز کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے یاد رہے کہ ہندوستان میں کیا گیا تھا اور آپ نے اس کے اثرات دیکھنا ہی ہیں تو اس لیے پاکستان کو خیال سے سوچنا ہوگا تمام دنیا میں ان فارمل ایکانومیز ہوتی ہیں لیکن سوچنا یہ ہے کہ کس طرح کی جائے کتنی جلدی کی جائے اور کس حد تک لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے بہت شکریہ راکٹر زبیر اکبال آپ کے وقت کا اور آپ کی ایکسپرٹیز کا اور اب ہمیں ایک مرتبہ پھر چلیں گے ساقبل اسلام کے پاس جی سارا آپ کی گفتگلو میں غیر رسمی معیشت کی بات ہوئی تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ مزدور ایسے ہیں جن کا کہیں اندراج ہی نہیں ہوتا ان میں پیسر فیصد وہ خواتین ہیں جو گھروں سے کارخانوں کے لیے پروڈکٹس تیار کرتی ہیں کم اجرت میں زیادہ مشکت کرنے والی یہ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور ان کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں لاہور سے اس ریپورٹ میں لوگوں کی کپڑوں پر سری کا کام کرنے والی یہ خاتون تین بیٹیوں کی ماں ہیں اور چوتھی بیٹی کی آمد کی خبر انہیں ڈاکٹر سنا چکے ہیں خبر شوہر کو پسند نہیں آئی لہٰذا اس نے بچوں کا پیٹ پالنے کی ذمہ داری انہیں سونک کر اپنا راستہ الگ کر لیا اب اس ماہ دن رات گھر میں محنت مصدوری کرتی ہیں غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہوم بیسٹ ورکرز کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہے جن میں سے 65 فیصد خواتین ہیں غریب متوسط علاقوں میں رہنے والی ایسی خواتین اپنے گھروں میں رہ کر فیکٹریوں سے لائے گئے ہام مال کو حتمی شکل دیتی ہیں گھر میں مجبوری ہے بچوں کے خرچے اخراجات اتنے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے یہی کہتے ہیں فارغ بھی سارا دن بیٹھنا ہے تو یہی کام کرتے رہے ہیں کافی کام کرنا پڑتا ہے سمر میں درد ہوتا ہے تو چلا ہی نہیں چاہتا ہے ایسے سیدھا ہی نہیں ہوا جاتا ہے گھروں میں رہ کر مزدوری کرنے والی ان خواتین کو عام مزدوروں جیسی شناخ اور مراد تلانے کے لیے چند غیر سرکاری تنظیمیں عرصے دراز سے کوشہ ہیں گلوبلی ہمیں ایویڈنس ملا ہے کہ ہوم بیسٹ ورکرز کام کر رہی ہیں وہ کس طرح کا کام ہے وہ کام جو فیکٹریز میں ہو رہا ہے اور فیکٹریز کا کام جو ٹھیکے پہ جا رہا ہے وہ ٹھیکہ ان خواتین کے پاس آ رہا ہے یعنی کانٹریکٹ پہ وہ کام کر رہی ہیں پیس ریٹ پہ برینڈز کے کام ہو رہے ہیں انفرچنیٹلی ان خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ہم انٹرنیشنل برینڈز کے لیے کام کر کے سیریس ایشو ہے کہ موبلیٹی کا ایشو ہے گھر سے باہر جا کے کام نہیں لاسکتے ہیں وہ دیبینڈنٹ ہے میڈل پرسن کے اوپر اب میڈل پرسن کو سنسٹائز کرنا میڈل پرسن کا رول بہتر کرنا ہمارے پاس ایک نیشنل پالیسی کا ڈرافٹ بن گیا جس پہ ابھی تک جو ابھی تک اپروف نہیں ہوا انجھاب کا بھی ہم کوشش میں ہیں کہ وہ لاؤ تو بن چکا ہے کہ اب اس کی اپروفل کے مرحال سے گزریں امید کی جا رہی ہے کہ اس مسوودے کے منظور ہونے کے بعد ہوم بیسٹ ورکرز نہ صرف رجسٹرڈ ہوں گی بلکہ ان کی کم سے کم آمدنی کا تائن اور پینشن مقرر ہو سکے گی وہ بچے جو کبھی سکول گئے ہی نہیں کیا وہ خود کو صرف ایک کمپیورٹ ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب سکھا سکتے ہیں سارا ایک امریکی بزنسمن ایلون مسک اور ایکس پرائز فاؤنڈیشن نامی ایک غیر منافع بکش ادارہ یہ ثابت کرنے پر ڈیرھ کروڑ ڈالر لگا رہا ہے کہ اس خیال کو حقیقت میں بدلنا ممکن ہے اور اسے سلسلے میں ہونے والے ایک بہن لقوامی مقابلے میں آئے چلتا ہے اس ہفتہ کے ایڈوکیشن سیگمنٹ میں ترقی آفتہ دنیا میں اس جیسے موبائل ایپ کے ذریعے علم سیکھنا کوئی نئی بات نہیں لیکن ترقی پذیر ملکوں جیسے تنزانیہ میں اس کے اثر سے زندگیاں بدل سکتی ہیں دنیا کی تمام آبادی کو تعلیمی آفتہ بنانے کا چیلنج اوبور کرنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے لیکن ایکس پرائز فاؤنڈیشن سے منسلک لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹیکنالوجی اور ایک بڑے ایوارڈ سے ممکن ہے دی گلوبل لرننگ ایکس پرائز ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز کا انعام رکھنے والا مقابلہ ہے اس میں دنیا کے بہترین تعلیمی ایپ بنانے والوں کو ایسا ایپ بنانے کا چیلنج دیا جاتا ہے جس کی مدد سے بچے خود ہی بنیادی لکھائی پڑھائی سیکھ سکیں کیا آپ ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو انسانی جبلت کے قریب بہ آسانی سمجھ آنے والی اور اتنی دائنامک ہو کہ جب آپ اسے دنیا کی کسے دور دراز حصے میں کسی انپڑ بچے کو دیں تو وہ اسے اٹھاتے ہی پڑھنا لکھنا سیکھنا شروع کر دے اور ہم نے یہی چیلنج دنیا کے سامنے رکھا ہے ایک سو اٹھانوے ٹیموں نے اس میں حصہ لیا اور پانچ فائنلسٹ کو تنزانیہ میں چار ہزار بچوں پر اپنے ایپ کے تجربے کے لیے ایک ایک میلین ڈالرز کا ایوارڈ دیا گیا ایسے بچوں کے لیے کسی ایپ کی تخلیق جنہوں نے شاید پہلے کبھی ٹیبلٹ اور ہو سکتا ہے ٹی وی تک نہ دیکھا ہو اور نہ استعمال کیا ہو بہت مشکل ہے لہٰذا اسے سادہ رکھنا ہر بچے کی انفرادی ضروریات اور ان کے سیکھنے کے سٹائل کے مطابق بنانا اس کے اہم اجزاء تھے سکولوں کی تعمیر میں درپیش رکاوٹیں اور سٹاف کی کمی عالمی مسائل ہیں یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے روایتی طریقوں پر نظر سانی کی جا رہی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ پرائیمری تعلیم جو اب تک نئی ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد بھی عام نہیں ہو پائی تبدیلی کے لیے تیار ہے اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ایک بچے کو سیکھنے کے لیے اس ڈیوائس پر موجود حلائیات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تو اس سے ہم بلاخر ایک ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو مخصوص ان بچوں کے لیے دنیا کے اس حصے میں ایک استاد کے ساتھ تستیاب ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ تعلیم تک عالمی طور پر رسائی کے چیلنج کا جواب ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کی دسترس میں ہی ہو تینہ ٹرین کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردو ویوئے اور سارا جانے سے پہلے دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں جاری ایک کار ریس جس میں پیٹرل یا ڈیزل نہیں بلکہ شمسی طوانائی سے گاریاں چلا جاری ہیں تین ہزار کلومیٹر لمبی اس ریس کا نام ہے ورلڈ سولر چیلنج جس میں امریکہ جاپان ہالینڈ بھارت اور چین سمیت مختف ملکوں سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں اور یونیورسٹیوں کی اکتالیس ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں کاریوں کی میکسمن سپیڈ تو نوے سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے آج ہالینڈ کی ٹیم اس میں سب سے آگے رہی ریس کا آغاز انیس سو ستاسی میں ہوا تھا اور آخرے مرتبہ یہ ایونٹ دو سال پہلے منعقد ہوا اور بڑی انجوزول قسم کی اس میں گاریاں ہیں اب ہاں ونڈر کہ یہ گاریاں ایسی ہیں جو کبھی بات میں سکڑک پہ بھی چل سکیں گی لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ جاپان کی ایک یونیورسٹی کی ٹیم نے سال دوہزار نو میں یہ فاصلہ انتیس گھنٹے اور انچارس منٹ میں مکمل کر کے ریکارڈ کائم کیا تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سال یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے یا نہیں تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ انتیس گھنٹوں ہے کیونکہ سپیڈ میکسیمم صرف نوے سے سو کلومیٹر ہے اس لئے شمسی طوانائی استعمال ہو رہی ہے اصل بول یہ ہے کہ یہ دکھایا جا سکے کہ شمسی طوانائی گاڑیوں کے لیے بھی ایک قابل استعمال سورس آف انرڈی ہے بلکل اور یہ مستقبل میں ایک چھلک ہے کہ یہ زندگی روز مرہ زندگی کا حصہ ہوں گی شمسی طوانائی سے چلنے والی گاڑیاں یہ تھا ہمارا آج کا ویو تھری سکسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اور فیڈبیک کے لیے بھی ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com slash voa urdu اور twitter handle ہے at urdu voa ساکر بالاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی